تو آداب نمسکار کو ڈیننگ سر سیکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائن تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی منصوب ہرین کے قتل کو لے کر اب تک جتنی کہانی آئی میں نے آپ کو سنائی اب ایٹی ایس نے خاص طور پر ایک جو صدایافتہ سسپینڈڈ سپاہی اس کے اور ایک بکی ان دونوں کے بیان کے آدھار پر جو کہانی نکال کر لے کر آئی ہے اس سے ایٹی ایس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ منصوب ہرین کا قتل چار مارچ وہ کیسے ہوا کیا کچھ ہوا وہ ساری ڈیٹیل میں جانکاری ہاتھ لگی ہے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا پر اس سے پہلے آج سچن واضح کی ان آئی اے کی جو ریمان تھی پولیس حراست وہ ختم ہو رہی تھی اور آج انہیں دوبارہ کورٹ میں پیش کیا گیا ان آئی کے اسپیشل کورٹ میں ان آئی کے اسپیشل کورٹ میں دو چیزیں ہوئی ایک ان آئی اے نے کہا کہ بھی سچن واضح کی اور حراست چاہیے کل ایک ڈیولپنٹ یہ ہوا کی اس کیس میں یو اے پی اے لگا دیا ہے ایک نیا سیکشن ہے جو ٹیرر سے جڑا ہوا ایکٹ ہے اس کو لگایا گیا کیونکہ سڑک کنارے گاڑی اس میں جیلیٹین ویسپورٹک تو ان آئی اے کا مانت ہے کہ اس میں یو اے پی اے سیکشن لگنا ضروری ہے یو اے پی اے سیکشن تھوڑا سا کٹھور ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو عام سیکشن کے تحت کسی کیس میں پولس کسٹڈی ہوتی ہے وہ چودہ دنوں کی ہوتی ہے یو اے پی اے کے کیس میں سیدھے سیدھے یہ کسٹڈی پولس کسٹڈی تیس دن کی ہوتی ہے مطلب سولہ دن ایکسٹرہ ملتے ہیں پولس والوں کو پوستات کرنے کے لیے تو یو اے پی اے سیکشن لگانے سے ان آئی اے کو ایک فائدہ ہوا کہ اب انہیں پولس میں پوستات کرنے کے لیے زیادہ موقع مل گیا عدالت نے اسی کے بعد دونوں پکشوں کی دلیل سنی ان آئی اے نے کہا کہ ہم نے اب تک کی پوستات میں سیدھے سے بہت خاص چیزیں برامت کی ایک 1.2 ٹی بی ڈیٹا الگ الگ جو سارے ان کے سے ملے دفتر سے گھر سے اس میں کئی ایسی سادش کے تاز جڑے ہوئے ہیں کچھ موبائل فون کا پتہ لگا لیا ہے کچھ کا پتہ لگانا ہے جو اس سادش میں استعمال کیے گئے وہ کپڑیا وہ کرتا جو انٹیلیا میں 25 فروری کے پہن کر گھوم رہتے ہیں سچین وازے اس میں سے ایک کو جلا دیا گیا اس کے جلے ہوئے ٹکڑے اور باقی چیزیں برامت کیے اس سے کچھ جانکاری مل رہی ہے کچھ گاڑیاں ہم نے برامت کیے ان گاڑیوں کے فورنسک ریپورٹ سے بھی اس کیس میں جانت ملے گی پوچھتا آج کے بعد کچھ اور گرفتاری ہونی ہے ان لوگوں کے تک پہنچنا اور ان کے بارے میں پختہ ثبوت اکھٹا کرنا یہ ہمیں چاہیے اور چونکانے والی دو چیزیں اور بولی ہے ایک یہ کہا کہ سچین وازے کے سروس ریوالور میں ان کو جو بلٹ جاری کیے گئے تھے کارتوس کل ملا کر تیس کارتوس ان کے نام پہ جاری کیے گئے تیس بلٹ ان میں سے پانچ تو برامت ہو گئے پچیس غائب ہیں اب سوال یہ ہے کہ سرکاری بلٹ جس کے ہر گولی کا حساب دینا پڑتا ہے پولیس والوں کو ان میں سے پچیس بلٹ غائب ہیں ان بلٹ کا کیا استعمال ہوا کہاں استعمال ہوا یہ نائیوں کو پتہ لگانا ہے دوسرا ایک اور پتہ چلا کہ جو سرکاری کھاتے میں سے تیس میں سے پچیس گولیاں تو غائب ہیں بلٹ غائب ہیں لیکن انہی سچین وازے کے پاس سے سکسٹی ٹو باسٹھ الگ بلٹس ملیں گولیاں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا حساب کتاب کے ساتھ گولی آپ کو ملی ان میں سے پچیس غائب ہیں آپ نے چلا ہی نہیں ریجسٹر پر منٹین نہیں ہے اور سکسٹی ٹو اللیگل کارتوس بلٹ آپ کے پاس سے برامل ہوئی تو یہ کہاں سے آئی کیسے آپ کے پاس تھی اس کا کیا یوز تھا ان ساری چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے نائیے نے ارضی دی کہ ہمیں سچین وازے کی اور پولیس صلاحات کیا ہے جواب میں سچین وازے نے کوٹ میں یہ کہا کہ اس نے ابھی تک کبھی بھی یہ نہیں مانا ہے کہ وہ اس سادش میں شامل ہے یا وہ ایکیوز رہے مدرم ہے اس نے کہا کہ وہ ڈیڑھ دن کا آئیو تھا اس کیس کا انٹیلیا کی سادش کا اور ان ڈیڑھ دنوں میں اس نے ممبئی پولیس نے کرائیم برانچ کے ٹیم نے اس معاملے کی منداری سے جانت کی وہ خود نائیے کے پاس چل کر گیا جانت میں مدد دینے کیلئے لیکن پھر سچین وازے نے کہا کہ چیزیں بدل گئے اور نائیے نے اسے الٹا پکڑ لیا اور اب اسے سادش میں شامل کر رہے ہیں اور سچین وازے نے یہ بھی کوٹ میں کہا کہ وہ اس پورے معاملے میں صرف ایک بلی کا بکرا ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ ساری باتیں دونوں طرف سے سننے کے بعد نائیے کے اسپیشل کوٹ نے نائیے کے ارضیمان لی اور تین اپریل تک سچین وازے کو نائیے کی حراسط میں بھیج دیا یعنی اگلے دس دن تک سچین وازے اب وہاں رہیں گے اور اب ان سے پوچھتا چھوں گی یہ تو رہی اپ ڈیٹ کہانی کی اب آئیے منسو کھرین کے قتل کی کہانی کی بات کرتے ہیں ایٹی ایس نے پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے کہ کیسے منسو کھرین کا قتل ہوا اور یہ خلاصہ کیسے کیا انہوں نے یہ بھی بتایا انہوں نے بتایا کہ جب وہ بینائک شنڈے جو سسپنڈڈ سپاہی عمر قید کی جس کو سزا ہوئی ہے ایک انکانٹر کے معاملے میں پچھلے سال فرلو پہ باہر آیا ہے اس سے اور دوسرا ایک جو سٹوریا ہے نریش گور ان دونوں سے جب پوچھتاچ کی اور ان کے پاس سے جو پانس سے چھے سم ملے ان کے ڈیٹیلز نکالے ڈیٹا کھانگا لے ڈمڈیٹا کو باہر نکالا اور پھر ان کی پوچھتاچ کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں وہ پوری کہانی کچھ ایوں ہیں ایٹی ایس کے مطابق چار مارچ کی شام سات بجے سچین وازے کرائیم برانچ سی آئیو کے دفتر میں جو مومبائی پولیس ہیڈکوارٹر میں یہ دفتر وہاں سے وہ نکلتے ہیں مومبائی سے تھانے کے لئے رات قریب آٹھ سے ساڑھے آٹھ بجے کی بید وہ تھانے پہنچتے ہیں اور وہی منصوب ہرین کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کانڈی والی پولیس سٹیشن کے پاس آؤ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اپنی پتنی ویملا کو یہ بتانا کہ کسی کرائیم برانچ کے تاورے صاحب کا فون آیا ان سے ملنے جا رہے ہو ایٹی ایس کے مطابق ایسا اس لئے کہا سچین وازے نے منصوب ہرین کو کیونکہ اس سے پہلے منصوب ہرین کو سچین وازے نے کہا تھا کہ انٹیلیا کیس کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے تمہیں کام کرو دو تین دن کے لئے اپنے آپ کو گرفتار کروا دو اس کیس کا آئیو میں ہوں دو تین دن کے بعد تم کو میں باہر کروالوں گا کہ اس حلقہ بناوں گا ایک اچھا وکیل دھونڈنے لا یہ بات منصوب ہرین نے اپنی بیوی اپنے بھائی اپنے بیٹے سے جا کر بتا دی کہ ایسے ایسے مجھے سچین وازے کہنا ہے اس کیس میں گرفتار ہو جائے دو تین دن کے بعد پھر باہر آ جاؤ گی اس سے گھر والے ناراض ہو گئے تھے کیونکہ سچین وازے کو منصوب ہرین کا دوست مان دے تھے اور یہاں وہ گرفتار کرنے کی صلاح دے رہا تھا تو اسی لیے منصوب ہرین کو سچین وازے نے چار ماہ کی رات آٹھ سے ساڑھے آٹھ کے بیچ میں یہ کہا کہ تم یہاں پہنچو لیکن گھر والوں کو یہ کہنا کہ یہ فون میرا نہیں کسی تاورے کا ہے یوں ہی نام لے لینا تاکہ وہ ناراض نہ ہو اور منصوب ہرین نے یہی کہا کہ تاورے صاحب کا کسی کا فون ہے جہاں چھو مدد کر رہے ہیں میں بھی آتا ہوں اور وہ گھر سے نکل گئے اس کے بعد ایٹی ایس کے مطابق منصوب ہرین کاندی والی کے پاس پہنچتے ہیں وہاں پہ ایک گاڑی میں سچین وازے اور اس کے ساتھ دو سے تین اور لوگ تھے کل گاڑی میں مطلب تین سے چار لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے منصوب ہرین آتا ہے سچین وازے سے ملتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کے بعد گاڑی چل پڑتی ہے یہ وقت تھا قریب پونے نو ساڑھے آٹھ کے بیٹھ اس کے بعد اس گاڑی میں سوار لوگ پیچھے کے سیٹ پہ منصوب ہرین بیٹھا تھا اور اس کے دائیں بائیں دو لوگ اور تھے منصوب ہرین اپنا ماسک لے کر آئے تھے پانچ رومال تھا اور وہ رومال جو ہے کلورو فارم میں بھیگایا گیا تھا اس رومال کو اس ماسک کے اوپر رکھ کر جبرن مو اور ناک کے ذریعے کلورو فارم منصوب ہرین کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے منصوب ہرین کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے وہ چھینہ چھپٹی کرتا ہے اپنا ویروت کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس ہاتھا پائی میں منصوب ہرین کی دائیں آنک کے نیچے اپر لپس پہ رائٹ چیگ پہ تھوڑی پہ چوٹ کے نشان آتے ہیں کیونکہ وہ اپنا چہرہ بچا رہا تھا اس رومال سے جس رومال کو کلورو فارم میں بھگا کر لائے گیا تھا اور جس سے اس کو بے ہوش کیا جانا تھا تو کچھ دیر کی ہاتھا پائی ہوتی ہے کچھ دیر کی ہاتھا پائی کے بعد منصوب کا چہرہ تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے لیکن جو باقی لوگ بیٹھے تے کار میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخر کار دھیرے دھیرے کلورو فارم اپنا اثر کرتا ہے اور منصوب ہرین کار میں ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گاڑی کو لے کر ممرا کریک تک جاتے ہیں اور وہاں لے جانے کے بعد اس کو ایک اچائی سے سمندر کھاڑی میں پھیک دیتے ہیں منصوب ہرین بے ہوش تھا کلورو فارم سنگھایا جا چکا تھا اور اس وقت سمندر کی جو لہرے تھی وہ بہت تیز ہوتی تو انہیں یہی امید تھی کہ یہ لاش اب بہ کر کہیں عرب ساگر میں چلا جائے گا اور منصوب ہرین کا اس کے بعد زندگی میں کبھی کوئی سراغ نہیں ملے گا یہاں یہ کرنے کے بعد واپس یہ لوگ آتے ہیں اور سچین واضح اس کے بعد الگ ہو جاتا ہے وہ منصوب ہرین کے قتل کے بعد ممبئی پہنچتا ہے crime branch CIU کے دفتر وہاں اس کی ٹیم پہلے سے تیار بیٹھی تھی یہ لوگ ایک کپسی بار جو ڈونگری علاقے میں وہاں پر ریڈ مارنے جاتے ہیں وہاں ریڈ مارتے ہیں کچھ وقت لگتا ہے پھر رات کو واپس دفتر آتے ہیں اور پھر دفتر سے واپس مند جو سچین واضح اپنے گھر جاتا ہے یعنی منصوب ہرین کا قتل کرنے کے بعد سچین واضح دفتر آتا ہے ایک بار میں جا کر چھاپا ڈالتا ہے چھاپا مارتا ہے پھر دفتر آتا اور پھر گھر جاتا ہے اس دوران میں اس کے ساتھ جو باقی لوگ کار میں سوار تھے جن میں شک ہی ہے کہ جو ونائکشنڈے تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سٹوریا تھا یہ لوگ منصوب کا موبائل اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس موبائل کو لے کر یہ واپس قریب رات ساڑھے بارہ بجے وسائی پہنچتے ہیں اور وسائی میں جا کر اس موبائل کو آن کر دیتے ہیں یہ موبائل رات ساڑھے دس دس پتیس کے آس پات سوچ آف ہو گیا تھا یہ وہ وقت تھا جب گاڑی میں منصوب ہرین موجود تھا اور زندہ لیکن منصوب ہرین کی موت کے بعد ساڑھے بارہ بجے وسائی میں جا کر اس موبائل کو دوبارہ آن کیا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ آگے جب جانچ ہو تو جانچ کرنے والوں کو بھٹکایا جا سکے کہ منصوب ہرین کا آخری لوکیشن وسائی تھا اور ساڑھے بارہ بجے ان کا موبائل آن تھا جبکہ سچا ہی یہ تھی کہ اس موبائل کے آن ہونے سے قریب ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے ہی منصوب ہرین کی موت ہو چکی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ پونے نو بجے منصوب ہرین نکلتا ہی ان لوگوں کے ساتھ گیارہ بجے کے آج پاس سچینوازے واپس اپنے دفتر کے لیے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ساڑھے آٹھ سے گیارہ ہم دیکھیں تو ڈھائی گھنٹے ڈھائی گھنٹے میں مطلب جو موت کا وقت ہے وہ نو سے لے کے ساڑھے دس کے بیچ کا ہے اس دوران میں منصوب ہرین کو مارا گیا اور زندہ پانی میں پھیکا گیا تھا بے ہوش کر کے اور یہ بات پوسٹ موٹم ریپورٹ میں سامنے آ چکی ہے کہ پانی کے کچھ انس اس کے بون میرو میں ملے ہیں تو جب موت ہوئی اس کے قریب دو گھنٹے کے بعد موبائل کو دوبارہ ان کے آ گیا صرف جانچ ایجنسیوں کو بہکانے کے لیے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ موت پہلے ہو چکی تھی تو ایٹی ایس کے حساب سے دو خاص بات ہے ایک منصوب ہرین کو زندہ پھیکا گیا دو ابھی تک جو بات تھی کہ شاید سکین واضح وہاں موجود تھا کہ نہیں اب ایٹی ایس کا کہنا ہے کہ منصوب ہرین کے قتل کے وقت منصوب ہرین کے قتل کے وقت سکین واضح موجود تھا یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی تو ایٹی ایس کے مطابق جو پانچ سے چھ سمکار تھے ان کے پھر انہوں نے لوکیشن چیک کرنے شروع کیے اور وہ لوکیشن چار ماہ کی رات ساڑھے آٹھ بجے سکین واضح کو اٹھانے میں دکھاتا ہے اور اس کے بعد کچھ اور جگہوں پر دکھاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سکین واضح جو اب تک کہہ رہا تھا کہ وہ چار مارچ کو تو اٹھانے میں تھا نہیں دفتر میں تھا اور ریڈ مارنے گیا تھا اور یہ بات ریڈ کی سچ تھی ریڈ مارنے گیا تھا لیکن ریڈ کا ٹائمینگ لگتا ہے گیارہ بجے کے بعد تھا جبکہ منصوب کا قتل پونے نو سے ساڑھے دس کے درمیان بھول تو دونوں باتیں صحیح تھی لیکن ٹائمینگ ایسی چنی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ریڈ میں بھی دکھائے اپنے آپ کو دفتر میں بھی دکھائے اور ان دونوں کی گواہی ہے اس کے بعد ایٹی ایس اس نے نتیجے پر پہنچی ہے کہ منصوب حرین کا قتل کا آرڈر صرف سچین وازے نے نہیں دیا بلکہ قتل کے وقت وہ خود موجود تھا کرورو فارم سنگھانے میں اس کا کیا رول تھا ایٹی ایس فیلحال اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ لوگوں سے اور پوچھتات کی جانی ہے جانت مکمل ہو جائے تو وہ اس کا بھی جواب دیں گے لیکن ایٹی ایس کا دعویٰ ہے کہ منصوب حرین کے قتل کی پوری کہانی اسی طرح سے تھی چار مارچ کی رات پونے نو سے ساڑھے دس کے درمیان پہلے کلورفارم سے گھایا گیا اس کے بعد اس کو کھاری میں پھیکا گیا اور پانچ رومال کا جو راز تھا اس رومال کی بھی اب نسٹری ایک طرح سے ایٹی ایس نے ساب کر دی کہ وہ رومال اصل میں منصوب حرین کے نہ موہ میں ٹھونسا گیا تھا نہ ناک پہ باندھا گیا تھا ان پانچ رومال کو منصوب حرین کے جو ماسک ہے اس ماسک کے پیچھے رکھا گیا تھا اور ان رومالوں میں کلورفارم تھا تو ماسک کے پیچھے رومال رکھ کر چہرے پہ دبایا گیا نہاک اور موہ پہ دبایا گیا اور پھر وہ کلورفارم نہاک اور موہ کے ذریعے منصوب حرین کے شریر تک پہنچا اور وہ بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی کی حالت میں اسے سمندر میں پھیکا گیا تھا تو انعائیے کے حساب سے یہ تھی پوری کہانی منصوب حرین کے قتل کی اب کچھ لوگوں کے میل ہیں جو آج ضرور میں لے کر آیا ہوں کہ تاکہ پڑھوں تو ان میں سے ایک کانو بھوانیا ہے اور ان کو بات کرنی ہے اور کچھ کام بھی ہے ضرور آپ سے بات کرتے ہیں کیلاش جاکھڑ تنوٹ ماتا جی کے مندر جیسل میر کی کہانی سننا چاہتے ہیں آپ کو ضرور جلدی سناتا ہوں اتھ کر شپانڈے ہیں اور ان کا کہنا یہ دیپک کو بہت قائم ہو گیا کبھی کیمرہ پر لے کر آئی ہے تو اصل میں دیپک آفیس میں بیٹھتا ہوں میں یہاں لیکن میں جلدی بلاتا ہوں ویبھب ہے ایک یہ اور انہوں نے بات کرنے کے لئے باقاعدہ ایک ایمیل ایک آنڈ بنایا بھوپال سے عمر 26 سال ہے ویبھب بھائی آپ سے تسلی سے بات کروں گا اس کے علاوہ روحید دویدی ہیں اور کشامبر کشن بھاردواج ہیں سمی خان ہیں کشن کمار ہیں یہ کشن کمار بھاردواج ہیں جانگیر 36 گڑ سے تاپتی سرکار ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت سارے نسخے بتایا ہیں میں سبھی پہ عمل کرتا ہوں جلدی جلدی للت شکتاوت ہے بھوپیندر ہے اس کے علاوہ دیان لیو یادب ہے 1975 جوشی ابہینکر حتیہ کارڈ پون ہے دیان صاحب یہ کہانی سنا چکا ہوں جوشی ابہینکر کارڈ اسی آپ کو کہانی کی اپیسوڈ میں مل جائے گا ایجا یادب ہے بینا کہانی سننے نین نہیں آتی تھانکیو ایجا صاحب آشتوش تیلانگ ہیں اور آشتوش تیلانگی نے جو لکھا ہے وہ بڑے کی بات ہے شاید شاید بڑے ہیں تو ہیپی بڑے تیلانگ صاحب خوشبو شرما ہیں دھروف ڈانگی ہیں ڈانگی ہیں بلکہ یہ اترف پلاسکر اس کے علاوہ کونتی سوریونشی ابھی شیخ کمار زیشان علی آشیش بینیالا آیشمان دوبے بابو گودارا بابو سینی لکش محمد اتیق احمد اس بی پانچال گلشن مشرا کیلاش پسارے ڈاکٹر شوبھا گانوال شائنہ مالہی اسد کمال انجلی کماری انوپ پال کنوج پونم سچن راجپوت کمم وشال بھارگف اور مرطن جوی کمار بابو اس میں سے کئی کہانی آپ لوگوں کی شوٹ لس بھی کی ہیں جلدی آپ کو سناتا ہوں تو آج کہانی میں اتنا ہی کل ملاقات ہوگی رات نو بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تک اپنگیو ویڈی